بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ آٹھ فروری کو ہوں گے وہ سوالے سے ہے مگر ایران اور پاکستان کے درمیان جو کشیدگی پیدا ہوئی اس کے تناظر میں بہت سی باتیں کی گئی کہ شاید آٹھ فروری کو انتخابات اب نہیں ہوں گے حالات مزید خراب ہوں گے تو اس قسم کی سیچویشن میں کہا گیا کہ انتخابات ملتوی ہو جائیں گے مگر جو مقتدر ادارے ہیں جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں وہ اس چیز کا تحیہ کی ہوئے ہیں کہ آٹھ فروری کو اس تمام طرح صورتحال کی باوجود عام انتخابات ہوں گے اس کے لیے اب تو بقیدہ طور پر جو کمیٹیز ہیں مزارتی کمیٹی میڈیا کے حوالے سے اور امن و امان سیکیورٹی کی صورتحال کے حوالے سے وہ قائم کر دی گئی تشکیل دے دی گئیں اب اگر ہم ایران اور پاکستان کی کشیدگی کی موجودہ صورتحال پر بات کریں تو قوم اسلامتی کوئیٹی اور وفاقی قبینا کے اجلاسوں میں اس تمام طرح صورتحال پر وارو خوز کیا گیا ہماری اسکری قیادت نے اپنا نکتہ نظر پیش کیا ہماری وزارت خارجہ نے اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کیا اور اب جو بیکڈور چینلز ہیں اس کے ذریعے اس کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوششیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ مصبت پیش رفت ہوئی ہے ایران کی وزارت خارجہ نے اور ایران کے جو سفیر ہیں انہوں نے واضح طور پر ایک بیان دیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کسی قسم کی کشیدگی نہیں چاہتے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں اور خود قوم اسلامتری کمیٹری اور وفاقی کبینہ نے بھی کہا کہ پاکستان ایک پور امن ملک ہے ایران کے ساتھ ہم اپنے تعلقات جو ہے وہ بگاڑنا نہیں چاہتے اور ایران کے ساتھ تعلقات میں بہتری پاکستان کے مفاد میں بھی ہے خطے کے مفاد میں بھی ہے تو اس وجہ سے پاکستان جو ہے وہ اب ڈی ایسکیلیشن یعنی کہ کشیدگی کے خاتفے کے لیے اگر ایران کی طرف سے ایک قدم بڑھایا جاتا ہے تو پاکستان دو قدم بڑھائے گا اور اگر ایران کی طرف سے کوئی جاریت دوبارہ کی جاتی ہے تو پاکستان پھر اسی طرح موت اور جواب دے گا جس طرح کل دیا گیا اور اس حصلے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے کیونکہ پاکستان نے جو کل جواب دیا وہ انتہائی نپاتولہ مدلل تھوز شواہد پر مبنی ایکوریٹ اور آداف کو سمدھ رکھ کر دیا گیا تھا ایک چیز جو اور آپ کو بتانی ہے وہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان اپنے جو بنیادی قومی ہسٹریڈجک مفادات ہیں اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی سمجھتا نہیں کرے گا جو خطے کی طاقتیں ہیں خاص طور پر چین اس نے جس طرح پاکستان کے ساتھ اور ایران کے حوالے سے بھی بات کی کہ وہ کشیدگی کے خاتمے کے لئے کوشش کریں گے اچھی بات ہے کوشش ہونی چاہیے کیونکہ اس خطے میں اگر ادم استحقام آتا ہے تو پھر جو مشرق مستہ ہے وہاں پہ آپ پہلے حالات دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ خراب ہیں تو پاکستان کی چارم سے جو کوشش کی جا رہی ہے اس کو جو ہے وہ سراہ جانا بہت ضروری ہے اب اگر دوبارہ پاکستان کی سیاست کے اوپر بات کرے تو پاکستان کی جو سیاست ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں انتخابی سیاست نواز شریف نے ایک جلسہ کیا حافظہ بعد میں وہ کہ اس جلسے کے حوالے سے ایک ملی جلی رائے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کامیاب جلسہ تھا کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا پاور شو تھا اور جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں جلسہ نہ کام ہوا اگر ہم اس کے اوپر کہیں ایک نیوٹر رائے کا اظہار کریں تو جلسہ نہ اتنا بڑا تھا نہ چھوٹا تھا لیکن کراؤڈ اچھا تھا دس پندرہ ہزار لوگ اس میں آئے تھے شہروں میں جو جلسے تھے وہ ملتوی کیے گئے ہیں کیونکہ کل بھی جو انہوں نے مختصر تقریر کی ہے اس سے اندازہ ہو گیا کہ ان کی صحت جو ہے وہ ابھی اس طرح نہیں اور ڈاکٹرز نے بھی ان کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنی انتخابی سرگرمیاں محدود کریں باہر زیادہ جو ہے وہ ٹریول نہ کریں لیکن ظاہر ہے اب انتخابی مہم تو چلانی ہے ووٹ نواز شریف کا ہے شباہ شریف یا مریم کو بھی اگر لوگ پسند کرتے ہیں تو وہ نواز شریف کی وجہ سے پسند کرتے ہیں بے شک رانہ سناؤلہ کا یہ بڑا دعویٰ ہے رات بھی انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم صرف پنجاب سے ایک سو سے زیادہ سیٹے لیں گے اب کس طرح لیں گے کس کے ساتھ معاملہ تیہ ہوئے ہیں یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم سو سے زیادہ سیٹے پنجاب سے لیں گے تو اگر اتنی نشستیں وہ یہاں سے لیتے ہیں تو پھر تین کے لیے جو ہے وہ حکومت سازی میں کوئی ایشو نہیں ہوگا لیکن اگر یہ نشستیں جو ہیں وہ ان کو نہیں ملتی تو ظاہر ہے پھر قومی حکومت کی طرف جانا پڑے گا اور قومی حکومت کے لیے دیکھر جو جمعاتے ہیں ان کے ساتھ جو ان کی سپورٹ ہے وہ ان کو جو ہے وہ لینا پڑے گی کیونکہ اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوگا اور نواز شریف اگر وزیراعظم بنتے ہیں تو اس حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ ابھی نواز شریف نے خود اناؤنس نہیں کیا کہ وہ پارٹی کے وضعابتے ازما کے امیدوار ہوں گے جس طرح بلاول نے اناؤنس کر دیا لیکن نواز شریف نے ابھی تک اس کیا اعلان نہیں کیا نواز شریف اس معاملے کے اوپر فیصلہ کریں گے پارٹی ان کی چاہتی ہے کہ وہ چوتھی مرتبہ وزیراعظم بنے لیکن صحت کی خرابی کی وجہ سے اگر وہ بنے تو وہ ہو سکتا ہے کہ محدود مدد کے لئے بنے اور اگر وہ شباز شریف کو وزیراعظم جو ہے وہ بناتے ہیں تو پھر کیا شباز شریف کی جو حکومت ہوگی وہ کس طرح جو ہے وہ کام کرے گی یہ بڑا ایک اہم اور سوالیہ نشان ہے کیونکہ شباز شریف نے جو حکومت چلائی ہے وہ تو انہوں نے چلائی ہے سارے کی ساری اتحادی حکومت جب وہ پی ڈی ایم میں تھے تو ابھی وہ جو حکومت بنائیں گے جس کا انہوں نے اظہار کیا کہ اسی طرح کے حکومت بنے گی ظاہر ہے پی ٹی آئی کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ تو نظر نہیں آتا کہ ازاد لوگ وہ سارے کے سارے لڑ رہے ہیں تو کس طرح وہ اپنی حکومت سازی کر سکیں گے تو یہ تمام وہ ایشوز ہیں جس کے لیے اب پیپلز پارٹی اس میں شامل ہوگی اس حکومت میں یا نہیں ہوگی اور اگر پیپلز پارٹی حکومت بناتی ہے تو کیا ہوگا یہ بڑی جو اہم باتیں ہیں ان باتوں کے طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے باقی پاکستان کے حالات اور عام انتخابات آپوں کے ہر ایک کو انتظار ہے ہم پارلیمنٹ میں موجود ہیں کہ آٹھ فروری کے انتخابات ہو قومی سمولی وجود میں آئے اور دوبارہ پارلیمنٹی جو نظام ہے اس بلک میں رائے جو اپنا خیال رکھیں پاکستان زندہ پا